جانسی کی سفری بازار تھانا شیطر کے سنگم بحار کے رہنے والے آمیر خان پتر ممتاز خان نے ایس ایس پی کو گیاپن دیتے ہوئے بتایا ہے جس پر وہ کئی ورشوں سے قابض ہے اس کے پلوٹ پر دبنگوں نے قبضہ کر لیا ہے پولس نے دبنگوں کے خلاف 147,427,323,504 اور 506 میں مقدمہ تو درج کر لیا ہے پر اب تک آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے اور دبنگ رازی نامے کا دباب بنا رہی ہیں پیڈیت نے ایس ایس پی سے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کی ہے جہاسی سے منیش علی کے ساتھ برجیش پریہار کی نپورٹ ایس پر ہم کئی ورشوں سے مالک بک آبیج ہیں ایک خالد کان نام کا دبنگ بیکتی ہے جو سفا ہمیں ڈرائیبر ایچے کے سککہ ریال ہے جہل کے پیچھے آئے دن لیڈی ڈون ہاجرہ ویگم جن کی اپہشتی سیٹر ہیں یہ ان کی ساس ہیں صدر بجار تھانے میں ان پر کئی مقدمے لکھے ہیں یہ ایک اپرادیوں کا گینگ بنا کر اپنے گجرے ہوئے دادا کے نام پر جو خیوٹ پر کسی گلتی بس چلا آ رہا ہے اس کا نام بتا کے اگل وگل والے پلوٹوں پر بسولی کر رہے ہیں ہم سے بھی انہوں نے دو لاکھ پچیس آر روپے کی بسولی کرنے کے بعد بولے کہ ہم اس پلوٹ سے نہیں بولیں گے ابھی کچھ دن پہلے اٹھارہ چار دوزار تیس میں انہوں نے رات کو تین سے چار پانچ چھ بجے تک تالے توڑے گیرز وانڈری میں دو لاکھ روپے کا سامان رکھا تھا وہ لوڈنگز اٹھائے گا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہاں کیمرے لگے کیمرے میں ساری گھٹنا موجود تھی جس کو لیے ہم نے تدکال تھانا پر باری صاحب سے ملاقات کی پولیس بلائی ڈائل ایک سو بارہ پر اور پولیس کے آنے کے بعد ان کے خلاف ان سبی کے خلاف اکتو معاملے میں ایک سو سنتالیس چار سو ستائیس تین سو تیس اور پانسو چار اور پانسو چہمین پر مکنوا کیا یہ آئے دن مار پیر گالی گلوں جان سے ماننے کی دھمکی دیتے ہیں ہم ہم ہمارے پلوٹ پر چار پانچ لیڈیز اور ان کا ایک بھائی ہے جو پی آئی ڈی میں ہیں اور کچھ گنڈے اپرادک قسم کے اس میں رہتے ہیں آپ پہنچ جاتے ہیں اس پر قبضہ کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف پور میں بھی ایک سوکیابن اور ایک ساتھ سولہ کے چار پانچ ماملے کٹے ہوئے تھا نا پر باری نے کٹے ہیں یہ سب بیک آف ہو کے گھوم رہے ہیں یہ اپنے آپ کو عالہ ادھگاریوں کا ڈرائیور بتاتا ہے کبھی کمیسنر صاحب کے نام سے فون کراتا ہے کسی کو لیکپال کو جے ہی کو یا کسی کو بھی اور ایسے کیا ہی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں کھولے ہم گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں راجی نامہ کر لو نہیں تو تمہیں جان سے مروا دیں گے اور نہیں تو چھوٹے کیسوں میں خساد دیں گے اور ان کے خلاف اتنا مقدمہ ہونے کے بعد ابھی تک ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ ایک سوچنے والا بچہ ہے جہاں سی میں بندل خند میں اگر ایسا ہی ہوگا کہ کسی کی بھی بانڈری میں تالہ پڑا ہے دمانگ لوگ گھوش جائیں اور پولیس صرف مقدمہ درج کر لے اور ان کو نہیں اٹائے گی تو کیسے کام چلے گا یہ تو پروپرٹی بچانا مسکل ہے اگر کسی کے بھی تالے توڑ کے ایسے اگر چار پانچ لوگ گھوشنے لگیں گے اور ان کو نہیں اٹائے جائے گا تو یہ سوچنے والا بس ہے ہم لوگ سب بہویت ہے اور ہم آپ لوگوں سے مدد کے آج ہم ایس ایس پی صاحب سے بار لگانے آئے تھے یہ کھولے ہم گھوم رہے ہیں الٹا ہمیں مقدمہ فسانے کی دھمکی دے رہے ہیں جبکہ ان کے خلاف سات مقدمہ الامبیت چل رہے ہیں پھر بھی ایسا کر رہے ہیں اور پلوٹ پر لگاتار پوچھنا